اس وقت صبح کے قریب پانچ بجے ہوئے ہیں اور ہم بھلگڑی گاؤں کے ٹھیک باہر ہیں جہاں سے آپ سے کچھ دیر بعد پیڑت پروار کو لے کر کے پولیس اور ایڈمیسٹریشن کے لوگ جائیں گے لخنو کورٹ کورٹ کے سامنے پیشی ہونی ہے پیڑت پروار کو ملنا ہے اور اس سے پہلے یہاں پر تمام جو انظام کرنے ہیں وہ کہے جا رہے ہیں ابھی بھی پولیس کی گاڑیاں جا رہی ہیں اور اس سے پہلے ایس ڈی ایم اور یہاں پر جو پولیس کے ادھکاری ہیں وہ پہنچ چکے ہیں جس گاڑی سے پروار کو لے جائے جانا ہے دراصل ایک اکٹوبر کو کورٹ نے آدیش دیا کہ پیڑت پروار جو ہے وہ بارہ اکٹوبر کو اللہ آباد ہائی کورٹ کی لخنو بینچ کے سامنے پیش ہو کر کے وہ اپنے کنسرنس بتایا کہ آخر کار ان کو کیا شکایتیں ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اسی لئے پیڑت پروار کو لے کر کے باقاعدہ سرکشہ میں یہاں سے جو پولیس کے ادھکاری ہیں اور ایس ڈی ایم ہیں اور یہاں پر ایک ڈسٹریٹ جر لیول کے ادھکاری ہیں وہ جائیں گے اور کورٹ کے سامنے ان کی جب پروار کی پیشی ہوگی تو وہ اپنی باتیں بتائیں گے اور اس سے پہلے یہاں پر جتنے انزام کیے جانے ہیں وہ سارے ہو چکے ہیں پولیس کا جو پہرہ ہے جو پولیس کی سیکیورٹی ہے وہ پکتہ کی گئی ہے پورے راستے ادھکاری کا سایر لگا رہے گا پریڑت پروار کے ساتھ تاکہ کوئی بھی گربڑی نہ ہونے پائے اور سرچہ کی درشتی سے بھی لوگوں کے ساتھ پوری پولیس فورس جائے گی تاکہ جب کورٹ کے سامنے وہ پہنچے پروار اپنا پکچ رکھنے کے لئے جائے تو وہ پوری تسلی رہے اور اس کے بعد اسی بیچ سی بی آئی کی ٹیم بھی یہاں پر پہنچ چکی ہے جو کی آج سے اپنی جانچ شروع کرے گی پیڑت پروار جو کی کورٹ میں ہوگا اس سے ملاقات بھلے نہ ہو لیکن اور دوسرے تمام جو پہلو ہیں ان کے کھانالنے کی کوشش کرے گی اور تمام جگہوں سے سبو جھٹانے کوشش کرے گی جس سے اس جانچ کو آگے بڑھائے جا سکے تین میں نے دیکھ کمارگ ساتھ شوید شروع ستو حت روز